امجد خان نے انہوں نے سوال یہ گیا ہے کہ جو خواتین ہاف باجو کی سمیز میں اوپر سے دپٹہ رکھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں اور خواتین کے ہاف باجو سمیز پہننا کیسا ہے یعنی سمیز شاید کپڑے کے اندر پہنی جاتی ہے اور خالی سمیز کے اوپر دپٹہ پہن کے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نماز پڑھتا ہوگا سمیز کے اوپر جمفر وغیرہ خاتون کے اندر پہننا مشہور ہے وہ پہنا جاتا ہے اور آدھی آستین کی جو ہے سمیز اس کا پہننا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں تک کہ اگر اس کے اوپر دوسرا کوئی کرتہ وغیرہ ہوگا کہ جس سے بازو جو ہے وہ ڈھک جائیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں اور اگر گھر کے اندر تنہا رہتی ہے یا شوہر کے ساتھ ہے یا پھر والدین کے ساتھ ہے تو اس میں اگر ہاف بازو ہوتے بھی ہیں سمیز میں تو پھر اس میں بھی کوئی پہننے میں حرج نہیں ہے جبکہ بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو اور اگر نماز پڑھی جائے اور اس کے اوپر کوئی ایسا دوپٹہ یا چادر جو ہے وہ لپیٹ لی جائے کہ اس میں مکمل طریقے سے ستر چھپ جائیں اگر ستر چھپ گیا تو پھر نماز جو ہے وہ ہو جائے گی جبکہ یہ ستر جو ہے تمام ارکان میں ڈھکا رہے عورت کے بازو یا ہاتھ وغیرہ یا کوہنی وغیرہ یہ سب کسی بھی ارکان کے اندر نماز کے کسی بھی ایک رکن میں تین بار سبحان اللہ کی وقفے کے برابر بھی نہیں کھلنا چاہیے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی یعنی اگر آدھی آستین کی کمیز ہو یا سمیز ہو اور کسی نے پہن کے نماز پڑھی کسی خاتون نے اور اس کے اوپر کوئی موٹی سی چادر یا شال وغیرہ ایسی لپیٹ لی یا کوئی دوپٹہ اتنا بڑا ہے اس کو لپیٹ لیا کہ آدھے بازو اس کے کپڑے میں چھپ گئے تو پھر ایسی صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور ایسا کپڑہ آپ بازو گھر میں پہنا جا سکتا ہے آپ بازو کی کمیز کو پہننا یہ خاتون کے لیے گناہ نہیں ہے اس وقت تک جب تک بے پردگی نہ ہو اگر گھر میں رہنا ہے گھر میں کوئی ایسا غیر نہیں ہے بھائی ہے باپ ہے یا شوہر ہے اور آپ بازو ہے یا بازو کو اوپر لپیٹ لیا تو پھر اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ بازو سے مراد وہ ہو کہ جہاں پر شرم محسوس نہ ہو یعنی آج کا لیوے جو کندے تک کے چلتے ہیں اس کو آپ بازو شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ تو پھر زیادہ ہی کھلنا ہو جائے گا آپ بازو سے مراد ہو کہ جیس سے کوہنی یعنی یہ کوہنی تک کا کپڑا ہو اور کوہنی تک کے کپڑے کے اندر اگر کوہنی بھی اس کی جو ہے وہ کھل رہی ہے کوہنی تک ہے اس کے اندر اگر گھر کے اندر ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہو نماز میں کپڑے میں جو ہے وہ ڈھکا جا سکتا ہے پتھر نے حسن علی پرنوار بنایا